اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خلا مرزا بٹر آپ دیکھ رہے ہیں نائن نیوز ہمارے پروگرام کا نام ہے پارلیمنٹ سے پاکستان آج میرے پروگرام کا موضوع ہے میرا محسین میرا قاتل بی ایس ایم اے ایم ایس ای ایم فیل پی ایش ڈی میں ہر حسین لڑکی پر ان کی نگاہ ہوتی ہے یہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب کب ہوتے ہیں سٹوڈینٹ کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے بار بار ان کی ریسرچ کو کینسل کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں ٹھیک کب ہوگی جب وہ ان کی نیت کو ٹھیک کریں گے تب ٹھیک ہوگی ایسے ٹھیک نہیں ہوگی اور نیت کو سارے جانتے ہیں کہ ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے یونیورسٹی کا طالب علم ہیڈ آف سٹیٹ سے کیا مطالبہ کرتا ہے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے یونیورسٹی کا طالب علم ہیڈ آف سٹیٹ سے لیپ ٹاپ نہیں مانگتا یونیورسٹی کا طالب علم ہیڈ آف سٹیٹ سے سکالرشپ بھی نہیں مانگتا یونیورسٹی کا طالب علم ہیڈ آف سٹیٹ سے جاب بھی نہیں مانگتا کیونکہ جب وہ یونیورسٹی سے پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو سارا کام کر سکتا ہے اسے سارا چیز کا شعور ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کے مشکلات کا سامنا بھی کر سکتا ہے تو پھر اس کی دیمانڈ کیا ہوتی ہے دیمانڈ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو یونیورسٹی کے اندر اسے منٹلی طور پر تماغی طور پر حراؤسمنٹ کا شکار کیا جاتا ہے اور اسے نفسیاتی طور پر پاگل بنا دی جاتا ہے صرف ان نفسیاتی دریندوں سے نفسیاتی آزادی مانگتا ہے کہ اسے آزاد کیا جائے اسے غلام نہ بنایا جائے اسے بار بار نکام نہ کیا جائے استاد کا کام ہوتا ہے پڑھانا 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 ریسرچ کرنا ریسرچ کرنا نئی نئی تحقیق کرنا لیکن یونیورسٹی کا استاد جو ہے وہ اس وقت استاد نہیں ہے وہ ایک سیاستدان ہے وہ ایک پولیٹیشن ہے سب سے بڑا پولیٹیشن ہے وہ یونیورسٹی اس وقت سیاستدانوں کی اماجکہ بن چکی ہے اور وہ یونیورسٹی کے اندر مختلف سیاستی جماعتوں کا پرچار کرتے ہیں مختلف سیاستی جماعتوں کا تاکہ کوئی بڑے مقاسد حصل کی جا سکیں بڑی پوسٹ حصل کی جا سکیں وہ ریاست کا ملازم نہیں ہے وہ سیاسی جماعتوں کا کریندہ ہے اور یونیورسٹی کے اندر بھی اس نے اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں جس کی بدولت وہ الیکشن بھی کرواتا ہے اپنی یونیریں بنائی ہوئی ہیں جس کی بدولت وہ الیکشن کرواتا ہے پھر جیتا ہے اور پھر یونیورسٹی کے ہاسٹل کا وارڈن بھی بنتا ہے تمام ہاسٹلوں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے پھر مٹھائی بھی وہاں بیٹھ کے کھاتا ہے اور کوئی حساب بھی بچارہ نہیں دیتا پھر ریاست کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم خود کماتے ہیں اور خود ہی اپنے اوپر لگاتے ہیں نہیں وہ کماتے تو ہنڈر پرسینٹ ہیں لیکن یونیورسٹیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں تھرٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ کھا جاتا ہے سیونٹی پرسینٹ کون کھا جاتا ہے سیونٹی پرسینٹ وائز چانسلر ریجسٹر اور ایڈمنسٹیشن بلاک والے یہ جتنے بھی ہیں یہ پورا ایک چین بنا ہوا ہے پورا گینگ ہے یہ پورا گینگ مل کر کھاتا ہے سیونٹی پرسینٹ اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قوم کے محسن ہیں ہم سے کون پوچھے گا ریست پاکستان کو چاہیے کہ وائز چانسلر کا ریسٹر صاحب کا اور ایڈمنسٹیشن بلاک کا آڈٹ کروایا جائے پھر دیکھیں تعلیمی نظام کیسے اٹھتا ہے ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ہیمن رائٹس کمیشن قائم کیا جائے جو یونیورسٹی سے یہ معلومات کلیکٹ کرے کہ ٹیچرز کا اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ بیہیوئر کیسا تھا کہیں ٹیچرز جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کو نفسیاتی طور پر ٹارچر تو نہیں کر رہے ریاست پاکستان میں ستر سے اسی یونیورسٹیز ہیں اور موقعستان کے مختلف شہروں میں ان کے سب کیمپسیز ہیں ریاست پاکستان ایچی سی سے یونیورسٹیز کے جتنے بھی وائز چانسلر ہیں ان کا مکمل ڈیٹا کلیکٹ کرے ڈیٹا حاصل کرے اور ستر پرسینٹ جو رقم ہے اس کو ریاستی خزانے کے اندر جمع کروایا جائے اور پھر ریاست پاکستان کے چھنی راکوں کے اندر تعلیم کا فقدان ہے اس پیسے کو وہاں پر لگایا جائے خون دل دے کے نکھا رہے ہیں گے رخ برگ گلاب خون دل دے کر نکھا رہے ہیں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت آپ کا میرا اور پورے پاکستان کا اللہ نگے بان سلام پاکستان سلام پاک فوج پاکستان سندہ بات پاک فوج پائندہ بات